بسم اللہ الرحمن الرحیم طور پر چھٹی کا اعلان کر گیا گیا لیکن سرکاری ملازمین کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ چھٹی ہوگی اور اتوار کی ہوگی کیونکہ بارہ ربی الاول اتوار کو اس سال بہت ساری چھٹیاں ایسی ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو کہ اتوار کو دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ پورا ہفتہ رحمت العالمین کا منایا جائے گا اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا تمام دفاتر میں اور تمام تعلیمی اداروں میں رحمت العالمین کے حوالے سے پورا ہفتہ ربی الاول کے حوالے سے منایا جائے گا آئل اینڈ گیس ڈیولپنٹ کامپنی کی طرف سے ایک نوٹفکیشن وہاں پہ بہت سارے ایسے ملازمین ہزاروں کے ساتھ سے ہیں جو کہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں تو ان کی حوالے سے یہ ایک کلیریفکیشن جاری کی گئے جس میں انہوں نے کہا کہ ورک چارجر جو ہیں وہ ورک چارج پر جو کام کرتے ہیں ان کو آٹھ سو چوتیس روپے ڈیلی دی جائے اور پچیس ہزار بیس روپے کام از کام مہانہ ان کو ملے گا اور اس طرح تھرڈ پارٹی جو سروس یونٹس میں کام کرتے ہیں آٹھ سو چھاسی روپے پارٹی کے حساسے چھبیس ہزار پانچ سو اسی روپے ان کو ملیں گے تو کام از کم جو اجرت رکھی گئی ہے وہ پچیس ہزار روپے رکھی گئی ہے اس حوالے سے نوٹفکیشن بقیادہ طور پر جاری کر دیا گیا ایک اور بڑی اچھی اچیومنٹ ہے جو کہ خیبر پکتوخہ حکومت کی طرف سے جاری کی گیا ہے جو کہ انہوں نے تمام سکولز میں یہ جاری کیا ہے کہ میل اینڈ فی میل جتنے بھی ادارے ہیں آفسز ہیں اس کے علاوہ دفت دفاتر ہیں تو ان میں انہوں نے کہا ہے کہ زہر کے لیے نماز کا وقفہ ہوگا زہر نماز ادا کرنے کے لیے وہاں پہ وقفہ دیا جائے گا تو اس کے علاوہ جو اوقات ہیں جو سکولوں کے وہ بھی چینج کر دیا گئے ہیں اور لگتا ہے کہ آنے والے دفاتر کے اوقات بھی سردیوں میں چینج ہو جائے گے لیکن ابھی تک جو سکولوں کے حوالے سے جو ہیں وہ ٹائمنگ چینج کر دی گئی ہے یہ خیبر پکتوخہ نے تو یکم اکتوبر سے ٹائمنگ چینج کی ہے لیکن پنجاب حکومت جو ہے میرے خیرد پندرہ اکتوبر تک ٹائمنگ جو ہیں ان کی چینج ہو جاتی ہے تو یکم اکتوبر سے سکولوں کی ٹائمنگ جو ہوگی وہ اکتیس مارچ تک ہوگی اور جس میں تمام میڈل ہائی اور ہائر سکینج سکول سوہ آٹھ سے سوہ دو بجے تک ٹائمنگ ہوگی اور بروز جمعہ کو سوہ گیارہ بجے چھٹی ہوگی پریمری سکولوں کی ٹائمنگ ساڑھے آٹھ سے ایک پینتیس تک ہوگی اور گورنمنٹ پریمری سکول بروز جمعہ ساڑھے گیارہ بجے تک جو ہے وہ اوپن رہیں گے اور اس کے علاوہ یہ بریک ٹائم بھی انہوں نے بتا دیا گیارہ پچاس پینتیس سے گیارہ پچاس تک اس میں بریک ٹائم ہوگا اور یہ ٹائمنگ جو ہے یہ خیبر پکتوں کے حوالے سے جاری کی گئے لے کر جہاں میں پندرہ اکتوبر سے ہوگی وہ بھی سیم اسی طرح ہوگی تھوڑا بہتا اس میں فرق ہوگا یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹس تھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھانکس وارو واشنگ